السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو نائنٹھ کلاس اسلامیات کی جو نیو بک ہے اس کے پہلے تین باب میں کمپلیٹ کروا چکی ہوں تین باب کے اندر جتنے چپٹر سے تمام ون ون تمام چپٹر کا سلوشن کروا چکی ہوں آج باب چہارم سٹارٹ کریں گے تو اس کا جو پہلا چپٹر ہے باب چہارم کا یہ ہے شکر و کنات آج اس کی ایکسرسائز کا میں کمپلیٹ سلوشن کروا ہوں گی تو بچو یہ بک کا بنتا ہے پیج فورٹی ایٹ کیوز کا ہے اور اس کے بعد شارٹ کوسٹن اور پھر لونگ کوسٹنز ہیں تو پہلے ایم سی کیوز دیکھیں ایم سی کیوز پہلا کیا ہے شکر کا لگوی معنی ہے احسان ماننا تو الیف والا اس کا کریکٹ آپشن ہے اس کے بعد دوسرا ہے کنات سے مراد ہے کہ انسان کو جو رسک ملے اس پر راضی رہے تو اس کا الیف والا کریکٹ آپشن ہے اس کے بعد تیسرا ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے الحمدللہ تو دال والا کریکٹ آپشن ہے اس کے بعد چوتھا ہے کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا عجر برابر ہے روزے دار کے برابر ہے تو الیف والا کریکٹ آپشن ہے اس کے بعد پانچوان اور آخری جو ایم سی کیوز ہے یہ ہے بھلائی کرنے والے شخص کو جواب میں کہنا چاہیے جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے تو بے والا کریکٹ آپشن ہے اس کے بعد ہے بچو ایکسرسائز کے یہ شارٹ کوسٹن تو ٹوٹل پانچ شارٹ کوسٹنز ہیں ون بے ون انکہ میں آنسرس لگواؤں گی بک کیوں پری تو پہلا کیا ہے مختصر جواب دیں پہلا ہے شکر و کنات کا معنی اور مفہوم لکھیں معنی اور مفہوم بتانا ہے تو بک کے فرنٹ پیج پہ پیج فورٹی ایٹ پہ یہ پہلی دو لائنز اس کے آنسر میں کرنی ہے شکر کا لگوی معنی احسان ماننا قدر پہچاننا اور موسن کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلح ادا کرنا ہے کنات کا معنی قسمت پر راضی رہنا ہے اسطلحی معنی کیا ہے کنات سے مراد ہے انسان کو اللہ تعالی سے جو رسک دیا جا رہا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے تو یہ پہلی دو لائنیں بچھو اس کے آنسر میں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلی دو لائنیں یہاں تک آپ نے کر لینی ہے اور نیکسٹ ہے ایکسرسائز کے اندر کوسٹن ٹو شکر و کنات اختیار نہ کرنے کے نقصانات لکھیں اور اس دوسرے کوسٹن کا آنسر پیج فورٹی نائن پیج جو دوسرا پیج ہے اس پر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دو لائنیں اگر انسان شکر و کنات نہ کرے تو بماہمت حصول دولت اور وسائل کے لیے کوشہ رہتا ہے جو اس کا دلی اتمنان چھین لیتا ہے اور روز بروز اس کی صحت خرابی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور رہا تو سکون اور زندگی سے نکل جاتا ہے تو یہ اس کے نقصانات کر لینے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دو لائنیں بچوں اس کے بعد تیسرا کوسٹن دیکھیں شارٹ کوسٹن یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والا بلکہ تیسرا یہ ہے حدیث مبارک کے مطابق نعمت کے حصول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا عجر ہے تو یہ تیسرا شارٹ کوسٹن اس کا جواب جو ہے یہ حدیث مبارکہ اس میں اس کا ترجمہ لکھنا ہے یہ والا کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا عجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے تو اس آیت کا ترجمہ کر لینا ہے آیت نہیں ہے حدیث کا ترجمہ یہاں سے یہاں تک یہ حدیث ہے آیت کا ترجمہ ہوتا ہے بسی قلی یہ حدیث ہے تو یہ والی حدیث اس میں یاد کر لینے ہیں اس کے بعد چوتھا شارٹ کوسٹن بچوں ایکسرسائز میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں تو اس کا آنسر بھی یہ پیج فورٹی نائن کے اسی پیرا گراف پر ہے یہ چوتھا شارٹ کوسٹن اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں سے سٹارٹ ہوگا چوتھے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر گزاری کا عملی پیکر تھے یہ لائن کرنے کے بعد چاہیں تو یہ آخری لائن آنسر میں کر لیں یا پھر یہ والی لائن بھی اس کے اندر کر لیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ سے شکر اور کنات کی مختلف صورتوں اور طریقوں کی جھلک نظر آتی ہے آپ کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو آپ فوراً الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تو یہاں سے یہاں تک بے شک کرنے عملی پیکر تھے اور پھر یہ والی لائن اس چوتھے شارٹ کوسٹن کے جواب میں بچوں اس کے بعد آخری دیکھیں آخری چوتھے شارٹ کوسٹن ہے یہ ہے لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارک لکھیں تو حدیث مبارک بتانی ہے لوگوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت پر تو اسی پیج 49 کے اوپر ہی ہے یہ والی حدیث اس کا ترجمہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حوالی حدیث یہ والی جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا تو یہ والی حدیث یاد کر لینی ہے اور اس کے بعد بچوں نیکسٹ یہ شارٹ کسٹن پورے ہوگے پھر ایک لونگ کسٹن ہے لاسٹ پہ یہ ہے تفصیلی جواب دیں قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و قنات کی اہمیت اور معاشرتی فوائد شکر و قنات کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی کہ اس میں حدیث اور آیتوں کے جو ترجمے ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور ساتھ اس کی معاشرتی اہمیت اور شکر و قنات کی اہمیت اور معاشرتی فوائد بتانے ہیں معاشرتی فوائد دیکھیں اب اس کا جو لونگ کسٹن کا آنسر بچوں دیکھیں آپ نے پہلا پیج اوپن کرنا ہے چپٹر کا شکر و کنات یہاں سے چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے تو شروع سے یہاں سے شکر کا بلکہ یہاں سے کیونکہ اس میں حدیث اور آیتوں کے ترجموں کے ذریعے بتانا ہے اس کسٹن کو تو اس میں جتنے بھی آیتیں اور اس کے اندر آیتوں کے ترجمے اور احادیث ہیں ان سب کو یاد کرنا ہے اسی طرح تو یہاں سے یہ لونگ سٹارٹ ہوگا ارشاد باری تعلیٰ ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ والا پیج یہ پیج فورٹی نائن بنتا ہے یہ والا اس کے اندر سارا پیج جائے گا اور اس کے بعد بچو نیکسٹ پیج یہ دیکھیں پیج فورٹی نائن تو یہ والا سارا یہاں تک اس کا لونگ کانسر بن جائے گا یہاں تک اس پیراگراف تک شکر ادا کرتے یہاں تک کرنے کافی ہے اتنا انف ہے لیکن اگر مزید ایڈ کرنا چاہیں اس میں تو آپ نے پھر یہاں سے اس پیراگراف کو کرنا ہے عملی زندگی والا یہاں سے یہاں تک یہ آخر میں اس میں احادیث ہیں ایک دو یہ چاہیں تو اس کے اندر ایڈ کرنے لاسٹ والی جو کوسٹن فائف میں بھی کی ہوئی ہے تو یہاں پہ بچو اب اس چپٹر شکر و کنات کی ایکسرسائز کا سلیوشن میں نے کمپلیٹ سولف کروا دیا ہے اس چپٹر کی ایکسرسائز کا اس کے بعد نیکسٹ ہمباب چہارم یعنی کے چپٹر فور کا جو نیکس چپٹر ہوگا نیکسٹ لیکچر میں میں اس کی ایکسرسائز کا سلیوشن کروا ہوں گی اللہ حافظ